بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سلوڈنٹس دیر سلوڈنٹس آج ہم دیکھیں گی کہ سبجیکٹو پیپر انگلیس کا کیسے کرنا ہے اور اچھے نمبر کیسے لینے ہیں یہ اہم چیز ہوتی ہے اکثر بچے کیا کرتے ہیں پیپر ملتا ہے جو دھڑ دھڑ شروع کر دیتے ہیں یہ بڑی غلط چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پھر آپ نے کیا چیز کرنی ہے سب سے پہلے ہمیشہ وہ چیز کریں جن کے نمبر میتھمیٹیکل یعنی وہ ہوتے ہیں جو آپ کریں پورے نمبر ملیں گے ان میں سے سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے کرنی ہے ایڈیم اور فریز یعنی سنٹینس بنانا یہ سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ نمبر کیا ہوتے ہیں اس کا بھی ایک الہدہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ اگر آپ کو نہیں آتا فکر ہے تو آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے یہ آخری جو سنٹینس ہوتے ہیں اردو سے انگلیس بنانا یہ کرنی ہے تو پہلے نمبر پر کیا کرنی ہے سنٹینس دوسرے نمبر پر یہ فکرات تیسرے نمبر پر آپ نے ایکٹوائز پیسوائز کرنے اس کے لئے ویڈیو پر موجود ہے مزید ایک ویڈیو ہم بنا کر آپ کو بتائیں گے کون کون سے اہم ہے طریقہ بھی بتا دیں گے پھر کیسے آپ نے ان کو کرنا ہے تو یہ تین سوال پر پندرہ نمبر یہ مکمل ہو گیا آپ کے اور اس میں پندرہ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کے اور اس کے بعد آپ نے پھر جانا ہے سوالات پر اور ٹرانسلیشن پر پھر سوالات کرنے ہیں پھر کیا کرنا ہے ٹرانسلیشن کرنی ہے ٹرانسلیشن کے بعد پھر آپ جائیں گے باقی کیا چیز بچ گئے یہ آپ کا بچ گیا لیٹر پھر لیٹر کرنا ہے آپ نے لیٹر کے بعد پھر آپ نے اس کو کرنا ہے یہ جو پیراغراف ہوتا ہے انسین پیراغراف یعنی یہ اس کو کرنا ہے کمپریہنسین والا اور آخر میں آپ نے کرنی ہے سمری سمری کو پہلے کبھی بھی نہیں کرنا نہیں تو آپ کا ٹائمز ہے ہو جائے گا اور سمری میں کیا کرنا ہے سمری میں آپ نے سٹینز ہے لازمی لکھنے ہیں ایک دوسر سٹینز ہے شروع میں اور ایک دوسر سٹینز ہے آخر میں لازمی لکھنے ہیں سمری میں میں آپ بتا رہا ہوں جیتنا ڈیفڈل ہے تو اس کے ایسے کرنا ہے ایک دوسر سٹینز ہے شروع میں اور ایک دوسر سٹینز ہے آخر میں لازمی لکھنے ہیں پورے نمبر لینے کے لئے اور سٹینز ہے جب بھی لکھیں تو اس کو مار کر کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے صحیح طریقے سے اب دوبارہ ایک دو میں ریوائز کرو رہا ہوں آپ نے غور سے سننا ہے سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹیو پیپر میں وہی لکھ دینا ہے اس کا جو سیکشن ہے سیکشن ٹو لکھیں کوئسٹن نمبر کون سا ہے کوئسٹن نمبر ہے جی فائیو لکھیں کوئسٹن نمبر فائیو سنٹینسز میکنگ سنٹینسز یا میک سنٹینسز لکھنے سوال پورا لکھنے جیسے بھی ہے اگزامی نہ رکھا آپ سہولت دیں گے تو آپ کو نمبر صحیح ملیں گے اگر آپ ایسے لکھ دیں گے کوئسٹن نمبر فائیو لکھنا شروع کر دیں گے تو وہ غلط تو نہیں کرے گا لیکن جب آپ لکھیں گے کوئسٹن نمبر فائیو سنٹینسز تو مارکر کے ساتھ ان کو لکھ دیں اور آگے جملہ بنا دیں یا نیچے جملہ بنا دیں تو اس طریقے سے آپ نے ان کو بنانا ہے پہلے نمبر پر یہ سنٹینسز کرنے ہیں اور تیسے نمبر پر آپ نے کرنے ایکٹیوائز پیسیوائز پھر آپ جائیں گے یعنی سوال نمبر وہی لکھنے ہے جو یہاں پر کھڑا ہے آپ پہلے نمبر پر یہ سوال کریں تو سوال نمبر ایک نہیں لکھ دینا سوال نمبر وہ لکھنے ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے سوال نمبر کوئسٹن نمبر فائیو لکھنے ہیں پھر آپ کریں گے کوئسٹن نمبر ایٹ پھر کریں گے کوئسٹن نمبر نائن پھر آپ کریں گے question number one to one تو وہ گیا objective میں پھر question number آپ کا three آ جائے گا پھر letter لکھیں گے ٹھیک ہے question number six پھر لکھیں گے question number seven یہ comprehension والا یہ بھی میں آپ کو تاتھوں کیسے کرنا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ نے آخر میں لکھنی ہے summary summary میں strands لازمی ہیں اب یہ جو کھڑا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس میں یہ سوال پڑھیں کوشش کریں سوال کے اندر جو words ہیں وہی آپ نے جواب میں اسمال کرنا ہے when were the gates buried buried تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے the gates were buried یا buried جو لکھو ہے اسی کے مطابق یہاں سے آپ دیکھیں کہ evening کو ہیں جہاں بھی ہیں جیسے بھی وہ آپ نے کر لینا ہے یعنی سوال کے اندر والا جو portion ہے وہ بھی شامل لازمی کرنا ہے who threw them open اب یہ اہم چیز ہے جیسے فکر میں who آجا ہے نا who اس کا جواب دینے کے لئے وہی پر who کی جگہ بس نام لکھ دیں بس باقی فکرہ ویسے کھڑ رہے گا سوالیں نشانہ اڑا دیں کہ دیسے نہ کرنا who threw them open پارج کیا پین ہے پین یا موسا ہے کوئی بھی ہے تو آپ نے who کی جگہ کیا لکھ دیں موسا threw them open بس who کا جواب مکمل ہو گیا تو اس طرح کے یہ بھی ایک ویڈیو ہے مکمل بنی ہوئی وہ آپ دیکھیں یہ اس کا لیے تو ٹاپک ہے میں نے آپ کو ویسے ہنٹ کے لئے بتا رہا تھا کہ who والا جو بھی کوئیستان ہوتا ہے who کو صرف کار دیں اس کی جگہ صرف نام لکھ دیں باقی سارا فکرہ وہی کھڑ رہے گا سوالیں نشانہ اڑا دیں اب موسا نے اوپن کیا ہے جیسے نے بھی کیا ہے تو who کی جگہ صرف موسا لکھ دیں موسا threw them open تو اس طرح سے یہ سارے کرنے آپ نے سبجیکٹی پیپر مکمل نمبر رہیں گے آپ اس طرح سے کریں گے تو پہلے چھوٹے سوال کریں پھر بڑے کریں یا جیسے نے یہ سنٹینس بنانے کچھ بچوں کو نہیں آتے یہ بھی اور ایکٹیوائز کرنے آخر میں اور یہ اردوالے فکرات ہیں ان کے لئے بھی ویڈیو آئیں گی آج آج انشاءاللہ شام تک یا آئی شاہ تک تو آپ ان کو لازمی دیکھنا ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ